میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری کہانی کیا ہے بڑی چیزیں اس میں سے کیا نکل کیا ہے تو محل چوکسی نے کیا جھوٹ بولا تھا اب ہم نے جو دو ویکٹیو سے دو آروپی جو تھے ان سے بات کری انہوں نے کہا کہ ہمیں فسایا جا رہا ہے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ڈومنیکا جانے کے لیے ہماری بورٹ پہلے سے ہی بک تھی ہم نے اپنا پاسپورٹ دے کر یہ بکنگ کرائی تھی اور ہم وہاں پر چھٹی منانے کے لیے گئے تھے انہوں نے پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ کٹنیپنگ کے وقت ہم انٹیگا میں تھے ہی نہیں ہم صبح نکل گئے تھے یہ جو آروپ ہے یہ آروپ ہوا ہے ہمارے شام کو کٹنیپنگ کا پورا کھیل رچا گیا جو محل چوکسی نے بتایا ہم تو صبح ہی وہاں سے نکل گئے تھے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ محل چوکسی ہمیں بلی کا بکرا بنا رہا ہے ہم بھارتیہ مول کے ہیں اس وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں اس نے اس فوٹو میں دیکھا جو کسٹمز وال ہونے لی تھی اور ہمارے اوپر آروپ مر دیا بھارتیہ ہونے کی وجہ سے ہم پر شک کیا گیا انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بولا کہ محل چوکسی کے خلاف ہم کانونی کاروائی کریں گے ٹائمز آن اب بھارت نے اس پوری انویسٹیگیشن میں دو کام کی ہم نے ان دو لوگوں کو جن کے اوپر پورا آروپ تھا ان کو ڈھونڈ نکالا ان سے بات چیت کری اور انہوں نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھا اب یہ کانونی کاروائی کرتے ہیں محل چوکسی ان کے خلاف کانونی کاروائی کرتے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے لیکن ایک بڑی بات جو ضرور نکل کے آئے کہ دو وقتی اگر کیڈ نیپنگ میں شامل تھے تو وہ اتنی شانتی سے آرام سے گھوم کیسے رہیں اب تک انہیں پکڑا کیوں نہیں گیا میرے ساتھ میرے صحیحیوگی صدانت اس سمیں جڑ رہے ہیں جنہوں نے صدانت نے اس پوری خبر میں کلپول ملا کے اس کو جوڑا اس کو پوری خبر کو ہمارے درستوں کے سامنے رکھا صدانت سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کچھ ان جو یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں ابھی اس کا ان باتوں کا تک تھے کیا ہے فیکٹ کیا ہے کیا عدالت میں محل چوکسی جو بری ہو کے ابھی عدالت سے بیل لے کر انٹیگا واپس پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی کیس چل رہا ہے کیا یہ ویکتی ابھی بھی رو پی ہیں کیا ان کو عرس کیا جا سکتا ہے وستار سے ہمارے درستوں کو بتائیے دیکھیں انکت ان دونوں ویکتیوں کا نام سب سے پہلے مائیکل پولاک نے لیا مائیکل پولاک لندن میں لائر ہے اور نہ ہی صرف وہ وقالت کا کام کرتے ہیں محل چوکسی کے لئے بلکہ محل چوکسی کے فیور میں انٹرنیشنل لیول پر نیاریٹیو بھی چلاتے ہیں مائیکل پولاک دوارہ اس پورے کانڈ میں کافی ساری خبروں کو کنٹرول بھی کیا گیا کن کو خبریں پلانٹ کرانا ہے وہ بھی کیا گیا بقاعدہ پہلی بار مائیکل پولاک نے ان دونوں شخص کی فوٹو بھی ساجہ کی تھی میڈیا سے ان کے پاسپورٹ کی بھی فوٹو ساجہ کی تھی بٹ انکت شروعات سے ہی ٹائمز ناؤ اس پورے ماملے میں اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر رہا تھا ہم مجھے آج بھی یاد ہے ہم نے سب سے پہلے کوبرا ٹریول کے اونر سے بات کی تھی جو کہ ڈومینکا میں بیٹھتے ہیں اور انہوں نے اس بات کی پشتی کی تھی کہ جو یوٹ آئی تھی جس میں گرجیت اور کیجی سوار تھے اس یوٹ پر میہول چوکسی نہیں تھے اور یہ کلیرنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ڈومینکا کے ڈاک پہ انہوں نے ہمیں ٹیلی فونک کنورسیشن میں اس بات کی پشتی کی تھی دوسرا انکیت جو کہ ان دونوں لوگوں نے بات کہی کہ یہ اپریل سے ہی سیل کر رہے تھے انٹیگا ڈومینکا اس کے بعد ڈومینکا میں جا کے یہ سی سکھ ہو گئے اور انہوں نے اپنا جو پورا ٹیور تھا وہ ابورٹ کر دیا ہم نے جس ہوتل میں یہ ٹھہرے تھے اس ہوتل کے مینجر سے بھی بات کی تھی اس وقت اس نے بھی اس بات کی پشتی کی تھی کہ ہاں دو بھارتی ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں وکیلوں نے جو محول چوکسی کے وکیل ہیں جو ایک انٹرنیشنل نیاریٹیف چلاتے ہیں انہوں نے پورا دمخم لگا کے بقاعدہ پاسپورٹ کی تصویریں نکالیں کلیرنگ ڈیک سے بقاعدہ ہوتل کے سٹاف کا سٹیکٹیمنٹ لیا گیا کہ وہ ساتھ رکے یہ بتانے کے لیے کہ یہ پورا ایک کیڈناپنگ کا معاملہ تھا رو نے ان کو کیڈناپنگ بس آپ سے ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں سنشیپ میں میں بتائیے گا کہ ان کے اوپر پر محول چوکسی کو انہی باتوں کے کہنے کے بعد اس کو بیل مل گئی ہے تو کیا کہیں نہ کہیں ہم یہ مانے کہ عدالت کو گمراہ کرنے میں سفل ہوئے ان کے جو وکیل تھے یہ سب پوری کہانی گڑ کے انکت میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا محول چوکسی کو بیل صرف میڈیکل گراؤنس پہ ملی ہے ان کے وکیل نے بقاعدہ جو ریپورٹ ہسپتال کی لگائی ہیں وہاں کے پرائیویٹ ہسپٹلز کی ریپورٹ لگائی ہیں اس ان گراؤنس پہ محول چوکسی کو بیل ملی پر ہاں جو کہانی ان کے وکیلوں نے ان کے لئے مڑی ہے چاہے وہ باربرا پہ آروپ لگایا ہو چاہے ان دونوں پہ آروپ لگائی بقاعدہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان دونوں شخص کے سمبند بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں سے بھی ہیں یہاں تک بھی باتیں اس وقت سامنے لائی گئی تھی اور یہ پورا ایک نیرےٹیو بنانے کی کوشش کی جاری تھی کہ محول چوکسی کو بیل مل جائے حالانکہ جو اس وقت ان کو بیل ملی ان کے تو میڈیکل گراؤنس پہ ملی ہے اور وہ کسی بھی کیس سے بری نہیں ہوئے ہیں بقاعدہ بیل دیتے وقت یہ شرط عدالت نے رکھی ہے کہ ان کو کوٹ میں حاضر ہونا پڑے گا جیسے ہی ان کی ریکاوری ہو جائے گی اور کوٹ مونیٹر ان کا علاج چلنا ہے تو کوٹ کو ان کو وقت وقت پہ سوچت کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں انکر یہ کوئی تھوز سبوت نہیں ہے کیونکہ جو ہماری بھی انویسٹیگیشن ہے اس میں بھی جو سوام باتیں سامنے آئی ہیں وہ میہل چوکسی کے خلاف ہیں ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ باربرا جو وہ رول بتانا ہے کہ کڈناپ کیا گیا تھا ان کو یا گرمیت اور گرجیت سے ان کا ریلیشن وہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اس وقت اس دیش میں موجود تھے ڈومینکا میں موجود تھے کیونکہ یہ ریئر بات ہے کہ انڈینس ڈومینکا میں کم پائے جائیں گے تو انہوں نے جو آروپ ہے وہ ان دونوں پہ مر دیا اور یہ سیدان بھی کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ یہ ایسا نہیں ہے کہ میہل چوکسی جو کہانی بتا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی فیکٹ ہے اور میں یہ بات بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کوئنسیڈنس والی بات ہے یہ تو تتھ سارے عدالت میں نہیں پروو ہوں گے لیکن ہمارا ٹائمز ڈون آب بھارت کا یہ کوشش تھی کہ کم سے کم آپ کے سامنے رکھ ضرور دیں ہر طرف کا جو بھی لوگوں کا کہنا ہے اپنے اپنے بچاو میں میہل چوکسی نے کیا کہا میہل چوکسی پہ کیا آروپ ہیں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا جن پہ انہوں نے آروپ لگائے وہ ویکٹی بھی آپ کے سامنے کھڑے کر دی رہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میہل چوکسی ایک فیوجٹیو ہے ایک بھگوڑا ہے دیش سے گبن کر کے بھاگا ہوا ایک آدمی ہے اس کو واپس لانا بہت ضروری ہے اس کو سلاکھوں کے پیچھے لالنا بہت ضروری ہے